ارثور غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی نے کائی قبیلے کی سرداری سنبھالی کائی قبیلے کی باغ دور سنبھالنے کے بعد عثمان غازی ترکوں کی ایک ایسی عظیم سلطنت بنانے کے مشن پہ گامزن ہوئے جس میں سب لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کیا جانا تھا اور اسلام کے سنہیری اصولوں کے مطابق اس سلطنت کو چلانا تھا عثمان غازی نے اگر سے یہ سلطنت بنائی مگر اس سلطنت کے بنانے میں بہت سی رکاوتیں آئیں عثمان کی راہ میں ایسی ہی ایک رکاوت کا نام آیا نکولا تھا آیا نکولا عثمان غازی کا سب سے بڑا دثمن تھا جو کہ اینہ گول قلعے کا حاکم تھا اس نے عثمان غازی کی راہ میں بہت رکاوتیں ڈالیں اس کے دشمنی عثمان سے تقریباً چودہ پندرہ سال جائے رہی اور جو کہ اینہ گول قلعے کی فتح پر ختم ہوئی تھی بارہ سچراسی میں عثمان نے بازمتینیوں کے خلاف اپنی پہلی باقاعدہ جنگ لڑی یہ جنگ بھی آیا نکولا کے خلاف ہی تھی اس جنگ میں عثمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے بڑے بھائی ساؤسی بے کے بیٹے بائیہوجہ کی شہادت کا بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا عثمان کو بائیہوجہ کی شہادت کا بہت نکھ ہوا بائیہوجہ عثمان غازی کے بڑے بھائی ساؤسی بے کا بیٹا تھا اس وقت اس کی عمر سولہ سال سی جبدے آرمنی بیلی کی جنگ میں شہید ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ بائیہوجہ بڑی زد کر کے اس جنگ میں شامل ہوا تھا اس نے عثمان غازی کو یہ دمکی دی تھی کہ اگر عثمان غازی اسے اس جنگ میں نہ لے کر گئے تو وہ ہر کسی کو بتائے گا کہ عثمان اسے اس جنگ میں نہیں لے کر گیا جس کی وجہ سے عثمان غازی مجبور ہو گئے تھے اور اسے اپنے ساتھ جنگ میں لے گئے تھے لیکن جنگ میں عثمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بائیہوجہ شہید ہوا عثمان کو اپنے پیارے بھتیزے کی شہادت کا بہت دکھ ہوا اس نے بازمتینیوں سے بائیہوجہ اور اپنے شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور بازمتینی کے لئے کلوجہ حسار پر حملہ کر دیا عثمان نے اپنے تھوڑے سی سپائیوں کے ساتھ کلوجہ حسار کے لئے کو فتح کر لیا کے لیے یہ ایک بڑی شکست تھی اس کے بعد بازمتینیوں نے دوبارہ کلوجہ حسار پر قدرہ کر لیا تھا مگر عثمان نے دوبارہ بھی کلوجہ حسار کو فتح کر لیا تھا اس طرح دو بار عثمان نے کلوجہ حسار قلے کو فتح کیا تھا اور اس کے بعد بھی عثمان اور بازمتینیوں کی مختلف مہات پر جنگیں جائے رہیں بارہ سر ستاسی میں عثمان غازی نے کارچہ حسار قلے کے حاکم کے بھائی کارانوس کے خلاف ایک جنگ لڑی جو کہ دومنس کے مقام پر ہوئی تھی اس جنگ میں عثمان فاتے رہے تھے مگر عثمان کو اپنے بھائی ساوچی بے کی شہادت دیکھنی پڑی تھی عثمان کے بڑے بھائی اور ارطل غازی کی دوسرے بیٹے ساوچی بے بارہ سو ستاسی میں دومنس کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اگرچہ اس جنگ میں کمانڈر کارانوس بھی مارا گیا تھا مگر ساوچی بے کی شہادت ایک بڑا واقعہ تھا جو کہ عثمان کے لیے دکھ دینے والا تھا عثمان غازی نے سلطنت ایسی ہی شہیدوں کی قربانیوں پر قائم کی تھی موسیقی موسیقی